کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے ہاتھوں پولیس والوں کی شہادتوں نے تمام ملک کو ہلاکے رکھ دیا ہے اس کے انتظامی امپلیکیشنز بھی ہیں اس کے قانونی امپلیکیشنز بھی ہیں اس کے گورننس کے امپلیکیشنز بھی ہیں ایک تو جس انداز سے یہ واقعہ ہوا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ پولیس کے جوان کیسے برے طریقے سے پھنس گئے ایسے جگہ پر جہاں پر ان کے جانے سے پہلے ان کے بھیجنے سے پہلے مکمل طور پر ایک سپلائی سپورٹ چین کا مندبس کرنا چاہیے تھا وہ سپلائی سپورٹ چین نہیں بن پائی نہیں بنائی گئی یہ پلاننگ کا حصہ نہیں تھی ڈاکوں نے گھیر کر ان کے اوپر حملہ کیا اور اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کے سپورٹ شہید ہوئے یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہے اس کے اوپر جو ابھی تک ردعمل ہمارے سامنے آئے ہیں سیاست کو اگر آپ ہٹا کے دیکھیں تو اس ردعمل کے اندر جو آپریشنل پرابلمز ہیں وہ آپ کو سر چڑھ کر بولتی ہوئی نظر آتی ہیں کسی بھی آپریشن کو یا ریکی کو کرنے سے پہلے جو تمام گراؤنڈ ورک کرنا چاہیے تھا کیا وہ ہوا ہے نہیں ہوا ایم شور پنجاب کی حکومت اس کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہوگی لیکن سوشل میڈیا نے اس فوکس کو نیکس لیول کیو پر آلیڈی سیٹ کر دیا یعنی سوشل میڈیا کے اندر جو بیانیہ چل رہا ہے اس بیانیہ کی طاقت اس سانحے کی جو سنجیدہ اور روح کو دہلا دینے والی نویت ہے اس نے مل کر جو افیشل انویسٹیگیشن اس کے نتائج سامنے آئے گئے ان کو مکمل طور پر اگر نیوٹرلائز نہیں کیا تو کمپرمائز یقین ان کیا مقامی افسران کو ہٹانے سے یہ معاملہ تیہ نہیں ہوگا یہ معاملہ سالوں پاکستان میں عمومی طور پر پنجاب کے در خصوصی طور پر سیاست اور انتظامی امور کا محور بنا رہے گا اس کے اوپر اگر آپ نے کروائی کرنی ہے تو اس سوشل میڈیا کی ڈیبیٹ اور جو بحث جل نکلی ہے اور اس نے جو نتائج اخص کی ہے کہ آپریشنل انکومپیٹنس تھی ریکی صحیح طریقے سے نہیں کی گئی تھی پولیس پارٹی کو بیک اپ سپورٹ آویلیبل نہیں دی گئی تھی انٹیلیجنس کا فیلئر تھا اور بیسیوں اور چیز ہیں جو سوشل میڈیا کی اوپر آپ کو ڈیبیٹ کا حصہ بنتے ہیں وہ نظر آتے ہیں لیجیٹمنٹ سوال ہے ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر جو چیز آئے گی وہ آپ اس کو بوگس اور بھونگی قرار دے کے آپ اس کو پرے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے کہیں جی کہ یہ چونکہ سوشل میڈیا پر آئی ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے یہ تو ہے ہی پروپیگنڈا یہ بڑے لیجیٹمنٹ سوال ہے جو تحقیق ہوگی اس کو اگلے لیول کیو پر جا کر جواب دینا ہوگا تو معاملہ صرف مقامی افسران کو فوری طور پر ہٹانے کا نہیں ہے اور پھر جب آپ نے مکمل طور پر تحقیق کی نہیں ہے تو افسران کو ہٹانے سے آپ بنیادی طور پر ایک ڈیمیج لیمیٹیشن ایکسرسائز کر رہے ہیں اور یہ ڈیمیج لیمیٹیشن ایکسرسائز کارامت ثابت نہیں ہوگی کیونکہ واقعے کی نویت اس قسم کی ہے دوسری بات اور وہ اہم ترین بات ہے کہ مریم نواز جو چیف منسٹر ہے یہ ان کا پہلا بڑا انتظامی امور کے حوالے سے چیلنج ہے اس سے پہلے اگر آپ ان کے چیلنجز کو دیکھیں تو وہ تعلیم کی شعبے میں کیا کر رہی ہیں یا کیا نہیں کر رہی ہیں سید کے شعبے میں کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی ہیں کتنے منصوبے نے لانچ کی ہیں نہیں لانچ کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے ان کا نقاط کہتے ہیں جی وہ تصویریں زیادہ ہیں کام کم ہے تو یہ بحث چلنے کے لیے حکومت کی طرف سے جو بیانیاں آتا ہے مریم نواز کے حوالے سے کہ یہ چیف منسٹر ہے جو ہر جگہ موجود ہے اور ہر شعبے کے اندر کوئی انیشیٹیو لے رہی ہیں بعض انیشیٹیو نے پھل پھول نکالنے اور دکھانے شروع کر دی ہیں بعض انیشیٹیو آپ کو بعد میں کرامت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جو نقاط اہزار ہے وہ ان کی گورننس کے جو پلاننگ والا حصہ اس کو پر فوکس کرتا ہے لیکن یہ انتظامی امور ہے یہ ہارڈ کور ایڈمیسٹیشن ہے یہ وہ معاملہ ہے جس کے اندر آپ اگر آپ نے برابر کی مثال دیکھنی ہو تو دہشتگردوں سے مقابلہ اس قسم کی جنگ رد الفساد اس قسم کی آپریشن یہ وہ معاملہ آتا ہے تو یہاں پر ایک اور قسم کی انتظامی کامپیٹنس کا چیلنج ہے مریم نواز کا اس سے پہلے اس قسم کا چیلنج آیا نہیں ہے اور بالخصوص ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آئی جی پنجاب ہیں مریم نواز کی کوئر ٹیم کا وہ حصہ ہیں مریم نواز کے بہت قریب رہتے ہیں مریم نواز نے خود پولیس کو انڈورس کرواتے ہوئے بہت ساری جنگوں پر ایک سیمبولیزم بھی کیا ہے پولیس کی یونیفارم پہنی ہے پولیس کی وردی کے ساتھ پولیس کی ٹوپی پہنی ہے پولیس کے فنکشنز میں گئی ہیں تو پولیس پنجاب پولیس اور مریم نواز جو ہے ان میں وہ ڈسٹنس نہیں ہے جو پرانے سی ایمز میں دیکھا جاتا تھا پرانے سی ایمز جو ہے دوسرے سی ایمز جو ہے وہ پولیس کو انتظامیہ کا ایک حصہ سمجھتے تھے لیکن مریم نواز کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو وہ گورننس کا ایک ایلیمنٹ بنایا ہوا ہے پولیس کو اور ان کے جو سب سب بڑے نمائندے ہیں آئی جی وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی کوئر ٹیم کا حصہ ہیں اور تقریباً روزانہ ان کی بریفنگ کا حصہ بھی بنتے ہیں تو انہوے آئی جی پنجاب کی جو کارکردگی ہے یا کارکردگی کی خامیہ ہیں جس کے نتیجے میں یہ اتنا بڑا سانیہ ہوا یہ ڈیریکٹلی ریفلیکٹ کرتی ہیں مریم نواز کی اوپر تو ایک بہت بڑا انتظامی چیلنج ہے اب تیسرا زابیہ جو سندھ کے چیف انسٹر نے اس کے اندر استعمال کیا وہ یہ کہ چونکہ یہ ایک بورڈر ایریا ہے جہاں پر جو پٹی ہے بیس کلومیٹر کی وہ سندھ کے ساتھ بجڑی ہوئی ہے پنجاب کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے بیچ میں مارش لینڈز ہیں تو یہ ڈاکو جو ہیں یہ صوبائی حدیں پار کر کے آگے پیچھے آتے جاتے رہے ہیں ظاہر ہے ان کا کاروبار بھی وہاں پر ہے اور ایک نیٹ ورک پورا بنا ہوا ہے دوسری جگوں سے بھی ان کے ڈھانڈیں جڑے ہوئے ہیں تو ایک پورا کپورا بینہ صوبائی قسم کا نیٹ ورک ہے تو سندھ کے چیف انسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں جوائنٹ آپریشن کرنا چاہیے اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو میکس لال اف سینس کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں سے آپریشن کریں ان کو تکہل کے دوسری طرف بجوادیں وہاں پر آپ نے اگر دیوار نہیں کھڑی کی ہوئی یہ در سے آپ ہیمر مارتے رہیں گے وہ ہیمر کھائے بغیر دوسری طرف نکل جائیں گے تو آپ کو ملکی آپریشن کرنا ہے آپ ملکی آپریشن کرنے کے اندر کلابریشن چاہیے کلابریشن کے اندر ٹرسٹ چاہیے ٹرسٹ کے اندر آپ کو انتظامی اور سیاسی طور پر ہم آنگی چاہیے آپ کو جگجہتی چاہیے جو پیپس پارٹی اور نون لیگ کا پچھلے دنوں میں محول بنا ہوا ہے اس محول نے کافی ٹینشن بھی کریئٹ کی ہوئی ہے اس ٹینشن کا تعلق براہ راست چیف منسٹر سندھ اور چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ ہے دونوں کی آپس میں انہویس سیاسی طور پر مو ماری ہوئی ہے چیف منسٹر سندھ کی طرف سے جو الفاظ زدہ کیے گئے مریم نواز کی بجلی کی سہولت فرام کرنے کی انیشیٹیف پر اس کا جواب ترہ تر مریم نواز کی طرف سے آیا پھر دونوں کے درمیان نیشنل لیبل کیو پر تھنڈی جنگ کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی گرم جنگ بھی جاری رہی تو اب چیف منسٹرز کو اگر واقعتاً اس معاملے کو طاقہ کرنا ہے تو اپنے مسائل کو اور اپنی ٹینشنز کو اور ایگوز کو سائٹ پر رکھ کر واقعتاً سر جوڑ کر اس آپریشن کو پلان کرنا ہے اس کے اندر فوج کا کیا کردار ہوگا کور کمانڈرز اس کے اندر کیسے بیٹھے ہوں گے یاد کریں آپ کہ جو چوٹو گئے ہیں کا اپریشن تھا اس کے اندر بہت ہیوی فوج کی موبیلائزیشن تھی اور اس کے بعد وہ اپریشن ہوا اس کی ایک الہدہ کانی ہے وہ کسی اور وقت حوالہ کے تفسیر سے آتا میں آپ کو بتاؤں گا کیا اپریشن کنڈرکٹ کیسے کیا گیا کتنے لوگ پکڑے گئے پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے جب اس آئیلینڈ پہ پہنچے تو وہاں پر کون موجود تھا یا کون موجود نہیں تھا اور وہ لوگ نکل گئے جو نکل گئے وہ کیسے نکل گئے وہ کلیدہ کانی لیکن فوج کی انوالمنٹ اس کے اندر کیا ہوگی انٹیلیجنس کی انوالمنٹ کیا ہوگی لیکن بنیادی بات جو کرنے کیا ہے وہ یہ بہت بڑا سانیہ ہے مجھے آپ پولیس کے لیے بہت ڈی مورلائزنگ ہے جوان بچے کسی کوئی میٹرک جس نے کیا ہوا ہے کسی نے ایف اے کیا ہوا ہے وہ اس طریقے سے ڈاکوں کے ہاتھوں مارے گئے ان کے پاس جدید اسلحہ تھا ان کے پاس بیسک انٹیلیجنس موجود نہیں تھی ان کے پاس معلومات تھیں ان کے پاس معلومات نہیں تھی وہ ان کی نکل و حرکت کو مانٹر کر رہے تھے ان کے پاس ان کی نکل و حرکت کو مانٹر کرنے کا کوئی نیٹ ورک نہیں تھا ای ملین ٹینکس تو بہت بڑا سانیہ ہے پنجاب پولیس کے لیے پاکستان کے لیے جس کے سپوت اور بچے گئے ہیں اور پھر ایک بہت بڑا سیاسی چیلنج ہے مریم نواز کے لیے بطور چیف منسٹر دیکھتے ہیں کہ ان کا ردعمل کیا آتا ہے اور یہاں پر صرف عظم اور ہوسٹے اور اشتہار دینے سے جو عظم کا عیادہ ہوتا ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اس سے بات نہیں بنے گی اب آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ گورننس کا جو اہم ترین حصہ ہے سخت انتظامی امور کو سنبھالنے کا کی کامپیٹنس وہ بھی موجود ہے اور یہ ایک ٹیسٹ کیس بنے گا کہ کچھے کے راکے کو یہ کیسے صاف کرتے ہیں